ویلکم ٹو زیا اوفیشل ٹی وی زندگی ایک سفر کا نام ہے اور اس سفر کے اندر بھی کئی سفر انسان کرتا ہے آج میں جس سفر کے لئے نکر رہا ہوں وہ ہے ملتان سے اومان ائرپورٹ اور اومان ائرپورٹ سے بشکیق کا آج کی اس ویڈیو میں ہم اومان سے بشکیق کی طرف جا رہے ہیں اور اومان ائرپورٹ انتہائی خوبصورت اور بہت ہی ویل مینجد ائرپورٹ ہے جیسے ہی ہم اومان ائرپورٹ سے بشکیق کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت مناظر ہمارے رستے میں آتے ہیں کیونکہ اومان ائرپورٹ سے جیسے ہی آپ کا جہاز فلائے کرے گا تو آپ کے بالکل سامنے سمندر آنا شروع ہو جائے گا اور سمندر میں آپ کو خوبصورت کشتیاں نظر آئیں گی اور جیسے ہی یہ سمندری ایریا ختم ہوگا تو اس کے بعد ایران اور ایران کے بعد افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، آزربائیجان اور ان تمام پہاڑوں سے اور سرائی رستوں سے ہوتے ہوئے جیسے ہی آپ کا جہاز کرگستان میں پہنچے گا تو وہاں پہ بادل چھائے ہوئے ہوں گے اور برف پہاڑوں کے اوپر ہلتی ہلتی برف نظر آئے گی آپ کو اور جیسے ہی یہ خوبصورت مناظر شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ قدرت کے حسین مناظر کی یہ سرزمین کرگستان میں آپ پہنچائے ہیں کرگستان کا اوفیشل نیم کرگست ریپبلک ہے اور انگلیش میں لینڈ آف دی سن کہا جاتا ہے کرگستان کا مطلب ہے چالیس قبائل کی سرزمین کرگستان انیس سو اکانوے میں ازاد ہوا اور یہاں پہ ایٹی پرسنٹ آبادی جو ہے وہ مسلم ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ باقی مذائب کے لوگ آباد ہیں یہاں کی قومی زبان کرگیز ہے اور یہاں پہ ریشن زبان بھی کافی حد تک بولی جاتی ہے اور باقی زبانیں آبادی کے تناسب کے حساب سے وہ بھی بولی جاتی ہیں کرگستان کا دارالحکومت بشکیک ہے اور بشکیک ائرپورٹ یہاں کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے ابھی ہم تھوڑی ہی دیر میں بشکیک ائرپورٹ کے اوپر ہم لینڈ کریں گے یہاں کے لوگوں کا ذریعہ مارچ زرات ہے اور موسٹلی لوگ جو ہیں وہ زرات کے ساتھ منسلک ہیں پاکستان کی کرنسی سوم ہے اور جو کہ پاکستانی دو روپے کا ایک سوم آتا ہے اور جیسے ہی آپ یہاں پہ ائرپورٹ کے اوپر پہنچیں گے تو اپنی لوکل کرنسی کو سوم میں چینج کروا لیں اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی آپ ائرپورٹ سے نکلیں گے تو انتہائی خوبصورت مناظر آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہمارا ہوتل بشکیک سٹی سے دو سو ستر کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر چولپون آتھا میں ہے اور ابھی ہم اس ہوتل کی طرف روانہ ہے تقریباً ڈائی سے تین گھنٹے کا رستہ ہے اور جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچیں گے آپ کو کوٹل دکھاؤں گا اور اس کے گرد ایک بہت ہی پیاری جیل ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بہت ہی نائیاب انفارمیشن آپ کو میں دوں گا جیسے ہی پہاڑی سے صلح شروع ہوگا تو آپ کو ایک دریا نظر آئے گا روڈ کے ساتھ ساتھ جاتا ہوا اس کو چو ریور کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی روڈ اور دریا کے درمیان ریل کی پٹری بھی جا رہی ہے کرکستان کے یہ خوبصورت پہاڑ اور اس کے ساتھ ساتھ بل کھاتا ہوا دریا اور ریل کی پٹری یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں ان کے تھوڑا سا آگے ایک جگہ کے اوپر ہم رکے اور وہاں سے ہم نے کھانا کھایا اس ہوتل میں ہر طرح کے کھانے میں یسر تھے جن میں حلال فود اور غیر حلال فود بھی شامل تھا ہوتل پر آرڈر دینے اور ان سے کمیونکیشن کرنے میں انتہائی پرابلم ہوئی کیونکہ یہاں پہ ان کی لوکل زبان کے علاوہ انگلیج اور اور اردو اور اریا ارابک یہ لوگ نہیں جانتے نہ ہی سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم چولپون سیٹی میں انٹر ہو گئے ہیں اور گرگستان کا فلیگ آپ کے سامنے ہے چولپون سیٹی کے مین ٹورسٹ پوائنٹ کے اوپر ہمارے یہ دو ہوتل ہیں اور ہماری فلائٹ کیونکہ چارٹر فلائٹ تھی اور اس کے تمام کے تمام پرسنجر انہیں دو ہوتلز میں رکے ہیں ہوتل کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ہوتل سستے ہیں تقریباً چار ڈالر پار ڈے ہے رینٹین کا اور تقریباً ہر طرح کی فیسیلٹی یہاں پہ مجیسر ہوتی ہے ہوتل کا ریسپشن ہے اور ریسپشن کے ساتھ سے ہی سیڑیاں نیچے اترتی ہیں اور روم نمبر پان ہے ہمارا اور جیسے ہی اس روم میں انسان انٹر ہو تو فریزر کی فیسیلٹی مجود ہے اور اس کے علاوہ شیشہ ہے علماریاں ہیں اور دو بیڈ ہیں یہاں پہ کیوں کہ سردیاں زیادہ سردی زیادہ ہوتی ہے تو اوپر آرنے کے لیے کمبل بلینکٹ یہ ساری چیزیں مجیسر ہیں خوبصورت چکا ہے خوبصورت کمرہ ہے اور انشاءاللہ انجائے کریں گے اگر آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی کررستان کا وزر کرنا چاہتا ہے اور یا پھر وہ وایا سعودی عرب جانا چاہتا ہے تو کررستان is the best option آپ مجھے تین لاکھ کا یہ package ملا تھا جس میں air tickets ہیں آٹل ہے traveling expense ہیں اور یہ کھانا بھی اسی میں شامل ہے یعنی کے کل ملا کے تین لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے اس میں کھانے کا بھی اچھا انتظام ہے اور دوسرا جو ہے یہاں پہ مین جو چیز ہے وہ facilities ہیں اور یہ ایریا خوبصورت ہے اور دیکھنے کے قابل ہے کھانا ہے اور کھانے میں ہمیں آج دوپیر کا ٹائم ہے اور سبزی پکی ہوئی ہے روٹی ہے ساتھ اور روٹی یہاں پہ local جو ہے وہ موٹی اس طرح کی روٹیاں ہوتی ہیں taste اچھا ہوتا ہے اور یہ special کھانا جو ہے وہ یہاں پہ ہی fresh تیار کیا جاتا ہے یہاں پہ اگر پھلوں کی بات کی جائے تو اخروٹ یہاں کا سب سے مشہور پھل ہے اور اس کے علاوہ انگور تارترہ کے انگور یہاں پہ پائے جاتے ہیں سیب اور باقی بھی بہت صرف روٹ یہاں پہ ہوتے ہیں سامنے دکھائی دی جانے والی ہوتل کے بالکل قریب اس ایک جیل ہے اور اس اس ایک جیل میں کشتی رانی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر پیرا گلائڈنگ بھی موجود ہے کرغستان کا قومی پرندہ اقاب ہے جن کو یہاں کے نوجوان خوشی سے پالتے بھی ہیں ان کی دیکھ پال بھی کرتے ہیں اور اس کو ٹورسٹ کے لیے یہاں پہ وزٹنگ پوائنٹ کے اوپر لاتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ شکار اور باقی چیزوں کے لیے بھی ان کی کام آتا ہے سامنے آپ کو دکھائی دی جانے والی جو خوبصورت جیل ہے اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے دکھائی دی جانے والی جیل کو اسیس کول جیل کہتے ہیں کیونکہ کرغستان میں شمالی پوتیان شان میں واقع ہے اور اس کی اوست گرائی دو سو ستر میٹر ہے اور اس کی چوڑائی ساٹھ کلومیٹر ہے اور اس کی لمبائی ایک سو بیاسی کلومیٹر ہے اور سطح سمندر سے اس کی جو بلندی ہے وہ سولہ سو سات میٹر ہے اس کا کل رکبہ جو ہے وہ چھہ ہزار دو سو چھتیس مربع کلومیٹر ہے اس کے ساتھ جو منسلک شہر ہے اس کو ٹولیو ناتا کہا جاتا ہے اس کی مشہور مسلی جو ہے وہ قضل علائی سوان ہے یہ جیل جو کہ برف سے ڈکے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے لیکن اس کے باوجود کبھی بھی یہ جیل نہیں جمی اس لیے اس کا نام کرغز زبان میں اسیک کول کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے گرم جیل یہاں کے نوجوان ہیٹ پہنتے ہیں اور مغربی طرز کا لباس پہنتے ہیں اور یہاں کے لوگ انتہائی میمان نواز بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی ہیٹ اور ان کا لباس ہے وہ اس طرح کا ہے اسیک کول جہیل میں کشتی رانی بھی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر پارک بھی موجود ہے اور پیرا گلائیڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے یہاں یہاں کے خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے لوگ یورپ امریکہ اور دوسرے کنٹری سے بھی آتے ہیں اسی وجہ سے یہاں کا جو کلچر ہے وہ مغربی کلچر ہے اور میری بیک سائیڈ کے اوپر جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ تاجکستان کے ہیں اور میری اس سائیڈ کے اوپر ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تاجکستان کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے اور یہاں پہ مسجد اور جو میں ایک خاص اعتمام کیا جاتا ہے مسجد میں نمازیوں کی تعداد انتہائی زیادہ تھی اور اس کے عرد کے عرد یہ جو خوبصورت آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان پہاڑوں کی ساتھ وہ اس سائیڈ کے اوپر آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے ہم نے اس مسجد میں جا کے جمعہ آدھا کرنا ہے موسیقی 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 نمازِ جمعہ ادا کر لی اور ادا کرنے کے بعد ہم باہر نکلیں اور تھوڑے سے ویوز ریکارڈ کیے کرغستان ان نمازِ جمعہ ادا کر لی اور اس کے بعد یہ یادگارش و ادا ہے کرغستان کے کسی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے تھے تو ان کے لیے ان کی یادگار میں یہ جگہ تعمیر کی گئی آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا اور جو لوگ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں کرغستان کو وہ آئیں اور یہ اچھی جگہ ہے خوبصورہ جگہ ہے اور یہاں پہ جو سعودی عرب وایا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ میرا میسج ہے کہ بشکیک وایا بشکیک اگر آپ آئیں تو یہ بہت اچھی جگہ ہے اور ڈورسٹ سٹی ہے خوبصورت مناظر ہیں اور یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ کرغستان کے بارے میں جانے اور یہاں پہ اگر وہ وایا سعودی عرب وایا بشکیک کرنا چاہتے ہیں تو اچھا ہے اور پیکج بھی سستا ہے باقی سنٹری سے کرغستان کے ویزے یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں مجھے ای میل کر سکتے ہیں مجھے واتس ایپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے ریپلائی آئے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈاگ میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ